یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو رسیس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشترا بنانا چاہتے ہیں چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا بیجی پی گورنمت کو اور پتکولر لی رہندر مو دی کی گورنمت کو بار بار فاشسٹ کہکے پکارا گیا ہے تو ای started to think کہ well what is fascism and does it really has any link with the way modi government is operating وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایون ایتھیس بھی کہتے ہیں ہم مشہور رائٹر اور ہاں جوید اختر ہے نسیر الدین شاہ ہے ہاں میں نام لے رہا تھا نہیں کہ ہاں نہیں نہیں میں جب نام لے رہا تھا چکے خرج نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں اروندہ تیرائے ہو یا اور بہت سارے نام ہیں وہ بھی اس وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے ایجنڈا اور امران صاحب تو خیر بہتی I mean I don't think he even deserves any honorable comment on it because he's not more than an idiot tomboy of the faugies بلے شاہ نے کہا تھا کہ گل ایک نکتے وچ مکدی ہے پنجابی کا یہ ایک بہت ہی مختصر سا فریض ہے جس کے معنی ہے کہ بات ایک نکتے میں مکمل ہو جاتی ہے اور پھر بلے شاہ نے ہی کہا کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی اے رام رحیم تے مولا کی یعنی جب بات سمجھ آ گئی تو شور کس بات کا یہ رام رحیم مولا سب ایک ہی تو ہیں یہ وہ تھوٹ ہے جو بہت ہی کومن سینس پر بھی بیس کرتا ہے مکر سیڈلی آج کی اکیشمی صدی میں جب دنیا میں اتنی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی انفرمیشن انگزائیٹی ہے ہمارے اردگر مکر ہمیں یہ سمپل کومن سینس سمجھ نہیں آتی دوسرے لفظوں میں کومن سینس کومن ہی نہیں ہے لیکن اس کومن سینس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ایک بہت ہی سادہ شبدوں میں لکھے ہوئے آرٹیکل میں جناب خالد عمر صاحب نے کیا اور یہ آرٹیکل اس وقت پورے بھارت میں وائرل ہے اور اس کا ٹائٹل ہے what is wrong in India becoming a ہندو راشترا میرے ساتھ خوش قسمتی سے اس وقت انگلینڈ سے اپنے گھر میں موجود ہیں ویڈیو لنک پر موجود ہیں اور آج کل ہم سب ویچل سٹوڈیوز پر ہی اپنا کام کر رہے ہیں جناب خالد عمر صاحب خالد عمر بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے اس آرٹیکل کی دھوم جو ہے وہ کتنی زیادہ مچی ہوئی ہے میں نے جب یہ آرٹیکل پڑا تو یہ تین صفحات جو میں نے پرنٹ کیے میرے پرنٹر سے جو تین صفحات نکلے میں نے اس میں غور کیا کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو آر ایس ایس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشترا بنانا چاہتے ہیں چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا سیہن میں اس سے پہلے میں باہر باہر یہ دیکھتا ہوں کہ انہیں ورلڈ پریس میں اور میں کی اینڈیہ بړا کنٹری میں بڑی جی پوڑنای mem친 عن طریب مطلبân یدہ مہد ہوں کوp چیری کی کوڑی جو przewержب و لوڈ پڑی جarna کی کڑی کوڑا اور مہمان حال رہ ڈیہ رہ量 خوڑی جاتی ہے میں دیا آ spawn چھ ٹ justified جائے کا ف savشیم اور ملتا ہے اور ہمارے پر مجھے کیا سلسلہ تکلیقا ہے جو مدیت کیا سلسلہ تکلیقا ہے جمعایتا ہے جمعایتا ہے جب بجب تکلیقا ہے بجب بجمع کیا سلسلہ تکلیقی ہے جو مجھے اندفعہ ہیں and the way they have been in power for the last six years there is no similarity at all between the way they are governing and the way they have been alleged so I think they are getting very bad press internationally اس کی کیا ریزن سے ہے that is another something for another time تو that's how you know میں نے سوچا کہ اگر آپ پر اعظام ہی لگایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ what is the problem in it مطلب یہ کہ اگر 57 اسلامی کنٹریز ہو سکتے ہیں اگر اگر کرسٹین سٹیٹس ہو سکتی ہیں اگر بودھس سٹیٹس ہو سکتی ہیں تو انڈیا جو کہ جہاں پر مجوریٹی of the 95% of the hindus live تو why it cannot be a hindu state یا اس کا state religion ہندویزم کیون یا سکتا اگر انڈیلیڈ جو ہے وہ انڈیلیڈ میں انڈیلیڈ بااس کارا ہوں ہوں not انڈیلیڈ 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 جو ہے اگر 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 انڈیلیڈ انڈیلیڈ کوئی اسٹیو رہا ہوا لہذا یہ ہے کہ تیمیدی اگر اپنی ریلیزن کوئی بھی کہ اسٹیٹ کا ایک ایک ریلیزن ہو اسے کوئی نمیدی وقتی یا نمیدی اپنی ریلیزن ہو یہ کہہ رہا ہمارے ہمارے ہندوی نشن ہوجائے گا شرکی اندیو ہوجائے گا تو اسٹیو رہا ہوجوجائے گا اسٹیو رہا ہوجوجائے گا ایسا نہیں ہے لیکن خالد عمر صاحب آہ بات یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خود آہ بی جے پی چاہے وہ خواہش رکھتے بھی ہو نرندر مودی جی یہ خواہش رکھتے بھی ہو اور آر ایس ایس بھی یہ خواہش رکھتے ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے مگر وہ خود اتنا گبراتے اور شرماتے ہیں یہ بات اوپن لی کرنے سے اس کے پیچھے کیا سائی کی نظر آتی ہے empir merde میں بام کریں کہ خواہش رہا ہے کہ ایک تو بھی بہترین نہیں بام اس کو بھی کوشش رکھتے کے لئے اوپنیش کے لئے خاصت کے لئے بود اور انہوں نے اس کا چکک عمر صورت اور فرور سے انگرہ خارج ہاتھی Province 76 میں سیکھلیزم سیکھولر کانٹری کا ورد جو ہے وہ کانٹریشن میں ایڈ کیا گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب 76 سے پہلے انڈیا سیکھولر نہیں تھا انڈیا تو پچھلے 10,000 فال سے سیکھولر ہے انڈیا تو پچھلے انڈیا میں اگر اس وقت ساری دنیا کے میجر ریلیجن سارے پیسفولی رہ رہے ہیں if muslims are living there and they are now 15% of the population to have that indian not been secular then definitely ایسا نا ہوتا جو کچھ ہے so india as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular لیکن ہندویزم کو بھی پروتکنگی زروت ہے that is third largest religion of the world or confined 95% confined to one country اور اس کو بھی آپ سیکلرزم کے نام پہ مسلسل ڈس انفلنچائز کرتے رہیں اور مسلسل اس کو بلیک میل رہنہ در کرتے رہیں دیکھیں آپ جی جی آپ نے کہا کہ انڈیا صرف سیونٹی سکس کے لاہ کے بعد یہ سیکلر نہیں ہوا وہ تو ہزاروں سال سے ایک سیکلر سوسائیٹی ہے سیکلر قوم ہے مگر اس وقت جو ایک جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی تھی دو ہزار چورہ سے اتنا زیادہ شور نہ صرف انڈیا کی آپوزیشن پارٹی نے کہا کہ اب سیکلرزم کا جنازہ نکل رہا جائے گا بھارت سے اس نیریٹیو کو اگر پاکستان بائی کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہیں چونکہ وہ ایک بہت خطرناک رائیولری پر بیٹھے ہوئے مگر ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایک روس دو بورڈ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ سیکلرزم ختم ہو جائے گا حالانکہ جو آپ اپنے آرٹیکل میں آرگو کرتے ہیں اور جو جو میں بھی سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالیٹی بھی ہے کہ بھارتیا جنتا پارٹی یا جو ہندوزم کا اپنا ایک نیریٹیو ہے وہ تو اپنی نیچر میں ہی سیکلر ہے اور اب یہ کہنا کہ نہیں سیکلرزم ختم ہو گیا تو کیا سیکلرزم تو وہ صرف کانگریس کے ساتھ تو نہیں جوڑا ہوا تھا بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں سیکلرزم تھا ہی نہیں کیونکہ اس سیکلرزم میں تو اگر آپ ریلیجن کو اکاموڈیڈ کرتے ہیں جیسے زکاة کی باتیں ہو یا حاج کی سبسیڈیڈی کی باتیں ہو یا ٹیپل طلاق کو قبول کیا ہوا تھا تو وہ تو نون سیکلر رویہ تھے جو ان لوگوں نے کی ہوئے تھے بی جے پی یا یہ جو ہمارے ہندو راشترا کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ تو اپنی نیچر میں سیکلر ہے تو یہ جو ڈیفرنس ہے وہ خود نہیں مانتے میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا خالص بھائی وہ خود نہیں مانتے بی جے پی والے کہ ہم سیکلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکلرزم اچھا راستہ نہیں ہے تو یہ کیا ایک پیراداکس ہے دیکھیں پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے مسلم as a nation in india as well as overall the world کیا اسلام as a faith secular ہے پہلے آپ اس چیز کو وار کریں اور بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام as an ideology وہ تو secular ہو ہی نہیں سکتا اس کی تو بنیادی جو جو بیسس ہے that is based upon on a political political takeover of the land and then you know whatever جیسے آپ کہتے تھے پاکستان بناتے ہوئے پارٹیشن کے وقت کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے جہاں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو that was the end of it سیکلرزم کہاں پہ سب کانٹینٹ پہ آپ سیکلرزم آپ کیسے لاسکتے ہیں انڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ secular socialist republic ہو اور پاکستان جو ہے جو کہ ہر وقت اس کو destabilize کرنے کی کوشش میں لگا رہے ہیں وہ جو ہے وہ اسلامی republic ہو تو how can they even co-exist idea even in کیونکہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ that they get influenced from the neighboring you know borders انڈیا کا مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے آپ نے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ریلیجیسلی اکڈامکلی کہ ان جو their faith is secular do they really want to be secular یا اس کو مانے کہ اسلام اسلام cannot be secular in its own in its own you know fundamentalism جو ہے اس کی جو fundamental ہے اسلام کے they are not secular بنیادی طور پر اس کی بنیاد ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور بھی آرگومنٹ شامل کروں گا آہ مسلم scholars کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام اگر سیکولر نہیں بھی ہے تو اس کو سیکولر بنایا جا سکتا ہے کچھ تو خیر یہ دعویہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام اپنی نیچر میں سیکولر ہے جو کافی فنی سا دعویہ ہے لیکن چلیے ہے اسلام سیکولر یا نہیں ہے اس وقت پندرہ سے سولہ پرسل مسلم انڈیا میں ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اٹ لیسٹ ایک کنفرنٹیشن کے پارٹ پہ ہے خاص طور پر اس ہندو راشترا کے آئیڈیا کے ساتھ اور ان کے ساتھ لیفٹ کی قوتیں جڑی ہوئی ہیں بھارت کی اس ساری صورتحال میں جو پھر رستہ ہے جب بھارت اپنے ہندو راشترا میں بھی ایک سیکولر نیچر کا قوم ہے یا ملک ہے اسی طرح جو دوسری سیاسی قوتیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو مسلمان انڈیا مسلم انڈیا کیا وہ سیکولرزم کے پاتھ پہ چل سکتے ہیں کوئی رستہ ہے اس کا مسلمان انڈیا کے مسلمانوں کو جو جتنا میں میں نے ریسنٹ لی ریسنٹ ڈیز میں ابزورف کیا ہے جیسے کے شاہین باق میں جو کچھ ہوا اور آپ مطلب مجھے اس بحث میں بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے اب کو ایون ایتھیس بھی کہتے ہیں مشہور رائٹرز ہاں جوید اختر ہے مسید انشاء ہے میں نام لے رہا تھا نہیں نہیں میں جو نام لے نہیں چکہ خرج نہیں ہے تو امین وہ کدھر ہے امین ون وہ شاہین باق کے سٹیج پہ جاک کے جس قسم کی تقریریں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو امین رہا میں ہی اور یہ ریسنٹلی جو کچھ تبلیغی جماعت کے مسئلے پہ ہوا ہے اور جس طرح سے انہوں نے رییکٹ کیا ہے اور دو وے مسلم رہا 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 کہ انسٹی آف کہ وہ میں دنگ نہیں دیالوجی دیالوجہ 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 اور ایک بہت بڑی فرکشن ہے اور اگر 15% پر دیالوجہ گر کسی بھی کسی کی موویمت پہ یا کسی بھی کی پر گر پہ کسی موویمت پہ دیالوجہ جو اپنے آپ کو دہریے کہنے والے سو کارڈ لیفٹس مسلم بیک گراؤنڈ کے نامور دانش پر سو کارڈ ہیں ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں اروندہ تیرائے ہوں یا اور بہت سارے نام ہیں وہ بھی اس وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے اجندہ فارن فنڈنگ دیفرن کانڈ افرام ایسی سورسز سورسز کی گیم ہے اور امین آئی وڈ سی کے دی نیی تو انڈرسٹینڈ پرابلم یہ ہے تاہر بھائی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جو لیبرل کا جو ایک ایڈیالوجی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اے ایڈیالوجس بکس گیتا ہو یا قرآن ہو ایک ہی ہے ان کا میسیج جو ایک ہی ہے تو اس کو از اے پروپیگنڈا کہلیں یا از ایسکنسپشن جو ہے وہ اتنا اتنی دفع بولا جاتا ہے کہ من پیپل ہندوز بھی ویسے ہی ہیں مسلمانوں نے اگر قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہوا ہندووں نے گیتہ کو نہیں پڑھا ہوا تو اور کسی نے پڑھا ہے تو اپنے مزد اپنی ہی کتاب کو پڑھا ہوگا تو دے دو بلیب کہ شاید یہ ایسا ہی ہے ویراز کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی گہرائی میں دیکھیں تو you will find کہ نہ صرف ان کا میسیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بلکہ دیمیچریکلی اپوسٹ ہے ایک دوسرے کے بالکل اپوسٹ ہے تو اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس میں جو وائلنس کی ورسز ہیں کوران جو ہے اس میں چونکہ دو قسم کی ورسز ہیں تیرہ سال میں پیس فل برسز ہیں اگلے نوہ دس سال میں جو ہے وہ زیادہ کیلی جی کے اگریشن ہے اس میں تو وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پیس کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مکہ کی برسز کو سامنے لے آتے ہیں جبکہ دنیا کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ تو ابروگیٹ ہو چکی ہے گارڈنٹو دی ابروگیشن پرنسپل اور جو لیٹر برسز ہیں وہ ویلڈ ہے اور جو ایکسٹریمسٹ ہے یو ٹررسٹ ہے وہ قرآن کو صحیح طرح پر سمجھتے ہوئے وہ اس کی ویلڈ پرسز سے لاتے ہیں تو آپ آپ یہ کریں کہ آج سٹریٹ پر چلے جائیں جو پہلا مسلمان آپ کو نظر آئے اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے یہ سچا کلام ہے اور یہ ویلڈ ہے انٹل ڈی ڈونڈ ڈے کیامہ تک ویلڈ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سچ ہے دس ایس ڈی پرابلم دیکھیں آپ نے جو کرسٹریٹی میں سارٹ آٹ کر لیا تھا مسئلہ وہ اسلام کو کرنا ہے وہ جب تک ہم اس کو جو اسلام اکمہ ہے وہ اس پہ نہیں آتی کہ ہم اس کو ایک ہسٹاریکل انیکڈوٹ کے طور پہ لیں گے یہ ویلڈ نہیں ہے آج یہ جہود ویلڈ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے یہ جو ہندوستان کے ہندوز ہیں یہ کافر نہیں ہیں کافر ہے کافر ہے کہ کافر کتنا ڈرگیٹری بڑھ ہے اسلام میں اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کتنی آسانی سے اپنے جو ہندو بھائی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کافر نہیں ہے نہ ہی انکا ہے کوئی کوریش کوریش کے کفار سے ان کے ساتھ کوئی جنیالوجیکل یا کوئی سٹاریکل لنک ہے یا کچھ ایسا تعلق ہے تو اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کون ہے تو دیکھئے آپ نے تین چار بہت اہم نکات اٹھائے ایک تو آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کی وہ بھی میں ایک سوال تھوڑا آگے جا کے آپ سے کرنا چاہوں گا بات ہے آپ نے آہ آہ بات کی ابھی آہ کافر کی ٹرمنالوجی کہیں تو میں جس طرح کافر کی ٹرمنالوجی کو پرسیو کرتا ہوں کہ وہ جو سٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے ہیں یعنی جو انکاری ہیں اب اس کے لیے جو قرآن کا کونٹیکس تھا کفار قریش آہ اس زمانے میں وہ ایک الگ ہے لیکن اگر ہم آج کے کونٹیکس میں دیکھیں تو سٹیٹ آف ڈینائل میں اگر قرآن کو ہی ہم اپلائے مسلمانوں پر کریں تو ایک آیت ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہیں کانوں میں سیسا گول دیا ہے تو مجھے تو یہ ڈیفینیشن آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں پر لگتی نظر آتی ہے کہ یہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہے سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں کونسپیریسیز میں ہیں یعنی یہ تو الٹا ان کے اوپر پڑتا ہے خیر اس کے باوجود میں ٹرمنالوجی جو کافر جن مانوں میں آج کل یوز ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہندووں کے ہیٹریٹ کے زمن میں ہوتی ہے میرا تو جی چاہتا ہے اس کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے تو آپ یہ جو کافر کی ٹرمنالوجی ہے اس کو آپ کتنی سختی سے کرٹیکل لیول پر دیکھتے ہیں کیا اتنی لیول پر جس طرح میں شاید آپ محسوس کرتا ہوں محسوس کرتا ہے ایک سر، ایم انٹرالی بھیجو اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہیٹس مدلو کافر کا لفظ میرے نے دیکھتا ہے تو آج کل کی جو مارڈن لیگل ٹرم ہے اس میں ہیٹس پیچ ہے اور انتہائی ڈیرگیٹری ٹرم ہے اور ان کو یہ ریالائز ہی نہیں ہے ہوتا کہ what does it mean and how does it affect the intercommunal relationship اور کبھی کبھی میں انڈیا کے مسلمانوں کے سرمنز سنتا ہوں کبھی کہیں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ کتنی جھٹائی کے ساتھ انڈیا میں بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے وہ جو ہندوز ہیں ان کو کفار کہہ رہے ہوتے ہیں کافر کہہ رہے ہوتے ہیں چلویں پاکستان ہوتے کہ علاقہ بات ہے کہ وہاں پہ سٹیٹ نے ایک نیاریٹیو جو ہے پچھلے 73 سال سے اس کو چلایا ہوا ہے اور آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے یہ سنکے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان فوج کے کسی سپاہی سے یا کسی آفیسر سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ جو کفار ہے کافر ہے وہ انڈیا کے ہندو کو وہی سمجھتا ہے کہ یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے یہ انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے پرامٹ کا انکار کیا تھا جنہوں نے پرامٹ کا انکار کیا تھا کہ ان کی اولاد تو آج کال ارمی ہے اور حکوملان ہے وہاں پہ کسی نہ کسی شکل ہے بھوٹ ابن سعود ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہی ہے یہاں سے یہاں چکے دنیا کا سیکنڈ لارجس مسلم کنٹری بھی ہے اور جو ہے کہ اور جو ہے کہ اور جو ہے کہ اور جو ہے کہ اور پیری دنیا کا اس وقت جو اکنامک فیچر ہے میں میرے کو ہوں کہ آپ صرف ٹھوٹ سکے دنیا کیا پرس جو ہے اور جو ہے کہ کیونکہ باقیئے 20% پرسینٹ پرسینٹی جو ہے اگر وہ واقعی اzoڑا دیں ہوا رائیت، جس لگی تر کھر ساتھ گئی تو دنیا کے ایکاونمی کے اور ہر چیز سے آپ سمجھتے ہیں کتنے اس نسلات ہوسکتے ہیں تو اسلامی path islam ya musliman must be engaged in a very serious dialogue understanding قرآن کو نہیں ختم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو re-interpret ضرور کر سکتے ہیں so there should be a very serious kind of movement جیسے میں کہتا ہوں تبلیغی مومنٹ پہ یہیں سے شروع ہوئی تھی انیس سو انیس بیس میں تو ایک نئی تبلیغی مومنٹ شروع ہونی چاہیے اندیا سے جو جہاں پہ جو ہے قرآن کا جو 21st سنچری کے ساتھ جو اس کو کمپیٹیبل کیا جائے اور اس کی ری انٹرپیٹشن کی جائے آپ نے بڑی اہم بات کی میں یہاں پہ ٹوک رہا ہوں اور وہی سوال میں جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ نے خود ہی اس کا بھی کوئی جواب دیا لیکن میں کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی بک ہے تمام ریلیجیس بک کی طرح میں اس کو کوئی سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں جیسے قرآن شریف میں میں نے ابھی ایک آیت ابھی کوٹ کی کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ جن کی آنکھوں پہ پردہ ہم ڈال دیتے ہیں جن کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے ہیں یعنی جن کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ انفرچنیلی ہم مسلمانوں کی اکسیت پر آ رہی ہے مجھ سے میں خود ایک مارڈن اسلامی انسیچوٹ کے ساتھ وابستہ ہوں ہم اس میں موسیقی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں ہم جنڈر ایکویلٹی کو تسلیم کرتے ہیں ہم یہ برکے برکے کو ڈنانس کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عام جہاد کا کانسیپ نہیں ہے پرافٹ پیس بھی اپون ہم اپنے وقت کے مارڈن انسان تھے وہ اگر آج حیات ہوتے تو آج مارڈن ہوتے اسلام میں جو جنگو جدل کی باتیں کی گئی ہیں قرآن شریف میں وہ ان فیکٹ اس کانٹیکس میں تھی وہ لڑائیوں کے کانٹیکس میں تھی وہ لڑائیاں گئیں وہ ٹرائبز نہیں رہے اب سوویرن سٹیٹس ہیں جہاد کا کانسیپ نہیں ہے تو یہ وہ سمپل باتیں ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ یہ جو مومنٹ ہے جو تبلیغی جماعت کی مومنٹ ہے انیس سو انیس بیس کی جو جو جڑی ہوئی ہے تیرہ سو سال پرانے خیالات کے پرافٹ کے زمانے کے یہ خیالات نہیں تھے پرافٹ کے زمانے کے خیالات بہتر تھے تو کیا ہم واقعی پریکٹیکل ایسا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اور یہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف انڈیا سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیکلرزم ہے وہاں پہ ایک کاؤنٹر نیرٹیو موجود ہے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو وہاں کا مسلمان ہے وہ ڈیلی کامکراس سیکس اور ہندوز اور پارسیز اور کرسیان اور ایسا کرسکتا ہے تو وہ کہیں اور سے نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی کسی جگہ پہ اس طرح کا جو محول ہے وہ موجود نہیں ہے جیسے پاکستان نہیں یہ کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے سب کچھ ختم کر دیا جو بھی وہاں پہ کلچرل ہیلیٹیج سے سب ختم کر دیا تو انڈیا میں چونکہ ہندوزم بھی پوری گلوری کے ساتھ موجود ہے اور کرسچینٹی بھی موجود ہے تو ایک دے آراریڈی اگزسنگ انہا ملٹی کلچرل انہا ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجیس بیک گراؤن کے ساتھ سب لوگ رہ رہے ہیں تو ای بلیب کہ وہ جو ہے وہاں پہ ہم یہ ایکسپریمنٹ کیا جا سکتا ہے شروع اور می بھی کہ گورنمنٹ لیول پہ یا نون گورنمنٹ اورگنیزیشن لیول پہ کچھ ہیے ہونا چاہئے کہ اس کو آپ کیسے کیسے اس نیریٹیو کو آگے لاسکتے ہیں جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا یہاں پہ ایک میں فنی سا نکتہ بھی ڈسکرس کرنا چاہوں گا آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا ہندوستان میں تقریباً دو سو میلین کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت بھارت میں ہے وہ دنیا میں کسی مسلم کنٹی میں شاید نہ ہو یعنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو فریڈم میسر ہے ایسی فریڈم تو کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے مگر on the other hand پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان almost ہر دوسرے روز بی جے پی کی سرکار کو بقاعدہ نام لے کے اور خاص طور پر رس ایس کو ساتھ شامل کر کے ان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہندو راشترہ بنانے کی بات ہے جس کی آپ حمایت کرتے ہیں میں آپ کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں ایک جنرلس ہونے کے ناتے لیکن عمران خان اس کو ایک انتہائی خطرناک سیچویشن دنیا کو دکھاتے ہیں ہر ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں سب سے کوئی کوٹ ان کوٹ گھٹیا کام ہونے جا رہا ہے اور خود وہ ایک اسلامی ریاست کے وزیر آزم ہے تو اس فنی پہراداکس کو آپ کیسے دیکھیں گے ہر آنے والا حکمران جو ہے پہلے سے باتر ہی آیا ہے اور امران صاحب تو خیر بہت ہی کچھے بہت ہی ڈیون ہے اور ہر امران صاحب تو خیر بہت ہی اس کو بچھرے کو کیا کہا جا سے دکھتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے نامی گرامی رائٹر لیفٹ کے بڑے ہی نامی گرامی رائٹر میں مطلب نام بھی لے سکتا ہوں جو بڑے ریزنیبل ہیں ان کی کتابیں چھپتی ہیں میں ایک نام لیتا ہوں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ایشہ صدیقہ صاحبہ بہت ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن ان کو بھی یہ رہتا ہے ڈھڑکا کے ایک ہندو سٹراشترا نہ بن جائے کہیں اور یہ مودی جی جو ہیں یہ ایک ایکسٹریمزم کی راہ پہ لے کے چل رہی ہیں تو آپ اس نیریٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں اچھے بخواہ سے ویل ان لائٹن لوگوں کا یہ حال ہے میرا خیال ہے یہاں پہ کچھ آف ریکارڈ کومنٹس بھی آ سکتے تھے لیکن آن دی ریکارڈ یہی ہے کہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی کیا کہہ سکتے ہیں یہ کچھ ان کی ان کی پاکستان میں رہنے کی مجبوریاں ہیں کچھ ان کی وہاں پہ سرائز کرنے کی مجبوریاں ہیں کچھ ان کی جو جو ان کے خاندانی کہلے ان کو برہت برسہ ہے اس کی بھی مجبوریاں ہیں بہت سارے چیزیں ہیں اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے میری میں صرف ان کا ذکر نہیں کر رہا اس طرح کے بہت سارے رائٹرز ہیں جن کی مجبوریاں بھی نہیں ہیں آنسلی میں خالد بھئی آپ سے ارسکروں میری وان آن وان ان سے واشنگٹن میں نیو یارک میں لنڈن میں ملاقاتیں ہوتی ہیں میں کوئی انٹرویو پر ان کے ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا اور میں بیٹھ کے جاننا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے مائنسیٹ وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے جنرلی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب نے ہمیں بہت برباد کیا کہیں بھارت میں مذہب برباد نہ کرتے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مذہب اور ہے وہ مذہب اور ہے تو کیا آپ کو یہ کوئی کمپلیکس سیچویشن بھی کبھی سامنے آئی اس کی وجہ بڑی سمپل ہے نا کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہم ہمارا جو ہمارا جتنا بھی باستہ پڑا ہے اس سے ریلیجن سے وہ ہمارا ابراہمک ریلیجن سے باستہ پڑا ہے تو یا جیوڈیزم ہے یا اسلام ہے یہی تین ہیں نا جن سے ہم 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 آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ میں ان تینوں کا تو جو اوریجن ہے وہ ایک ہے اور دے ان کا ان کا امین وہ تو آپ پس میں خاندان کی لڑائی ہے نا ساری ساری براہمک کے علاقاتے ہیں ساری خاندان کی لڑائی ہیں اور وہ تینوں میڈلیسٹ کے ریلیجن سے ہیں جی تو میڈلیسٹ ریلیجن تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں تو اینڈیا باقی جتنے بھی دنیا کے ریلیجن سے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا birthplace ہے انڈیا ہے اور وہ دیار باریفرین تو چونکہ وہ تینوں جو ریلیجن ہے وہ سارے 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 پیدا کی پیداار ہیں جتنے بھی طرح کلچر ہے وہ وہ دیکھیں اگرامیں ان کے لیچنان در بلیجن جبکہ جو ہندوزم تھا وہ ایک evolution ہے over thousands and thousands of years کی evolution ہے evolution of thought ہے وہ اس میں نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی وہ تو ایک way of life ہے according to the nature تو peace ہے اس میں way of life تو ہم اسلام کو بھی کہتے ہیں اسلام تو way of life نہیں ہے اسلام تو way of life نہیں ہے جس میں freedom of thinking نہیں ہے جس میں freedom of speech نہیں ہے وہ کیسے faith life ہو سکتے ہیں وہ تو ہر lie جا سکتی ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کی اچھا صرف پاکستان کے left کے جو بڑے reasonable danishwar ہیں ان کے جو اپنی reservations ہیں یا مجبوریاں ہیں یا ان کے اپنی convictions جو ہیں یا ایک جو shallow heritage آ رہی ہے so called leftism کی اس پہ وہ stuck ہیں وہ اپنی جگہ پہ بھارت کے بہت سارے ایسے danishwar جو انگلنڈ میں یورپ میں امریکہ میں کینڈا میں بستے ہیں اور ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں بڑے بڑے think tank کے ساتھ وابستہ ہیں وہ میرے سے ان میں سے کچھ لوگ میرے سے دوستانہ سطح پر یہ آرگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہندو راشترا کی بات ہے اس کی بات نہ کریں یہ بھارت کی تباہی کا راستہ وہ سب ہندو background کے لوگ ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے ان کے کوئی vested interest ان میں سے بہت کم کے ہیں میں جانتا ہوں ان کو جن کے نام نہیں ملینا چاہتا مگر کچھ کے تو vested interest بھی نہیں ہیں وہ professor ہیں اپنے کام کر رہے لیکن وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم backward کی طرف لے کر جائیں گے ہندو سماج کو وہ یہ کہتے ہیں جب ہندو راشترا کی آپ بات کریں گے تو وہ مجھے یہ ہندو جو professors ہیں کچھ بتاتے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ کے کہ تاہیر جی اس کی بات نہ کیا کریں وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے ہم ایک بہت backward society کی طرف چلے جائیں گے ہماری economic progress رکھ جائے گی اس میں ان کا بہت زور ہوتا ہے ہماری economic progress رکھ جائے گی تو اس argument کو آپ کیسے لیتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہندوزم نے evolution نہیں کی ہندوزم نے ہندوزم نے ستی کو ختم کیا caste نظام جو ہے وہ ویکن ہوا تو بات یہ کہ جو اگر کسی religion کے جو اس کے بنیادی thoughts ہیں جو اس کے fundamentals ہیں اس میں اگر evolution of thought اور evolution of progress کی بنجائش ہو تو وہ ایک بہتی ندی کی طرح اپنا راستہ ہر حالات میں بنا لے گا کیونکہ جب آپ کو basic principles دیئے گئے ہوں اور آپ اس میں کام کر سکتے ہوں اس میں آپ سوچ سکتے ہوں سوچ کے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہوں تو راستہ بنتا جائے گا یہ کہنا کہ ایکنومک ایس چیز پہ صرف آپ result پہ نہ بات کریں کہ جی progress رک جائے گی یا جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا وہ اس پر ایک ریشنل بحث ہونی چاہیے بات کریں ضرور ہر شخص کو بات کرنی چاہیے بتائیں کہ کیسے ہوگا اور اگر ان کے پاس کیا اس کی ایک لوجیکل یا اس کی جو ریشنل جو construct ہے وہ کیا ہے ہم صرف کہنا کہ جی چکے میں نے پچاس کتابیں لکھی کی ہوئی ہیں تو I mean this is my opinion تو your opinions are not facts whatever no we need to talk about it definitely اور اس چیز پہ بھی بحث کرنی چاہیے کہ جو اس وقت جو the way مسلم thought is in India the way مسلم as a community think تو کیا یہ conducive ہے ترقی کے لئے اور انڈیا کی ترقی کے لئے اور کونسی چیز زیادہ dangerous ہوگی for example جی وہ this kind of a half-hearted secularism یا یا کہ ایک you know full-fledger کہلیں کہ secularism جس میں جس میں کہ religion religion ہو آپ کا state religion ہو لیکن یہ state religion doesn't have anything in the running of the affairs آپ نے state religion کی بات کی اپنے article میں بھی آپ نے یہ argument دیا کہ بہت سارے ملک ہیں آج کے modern ملک ہیں انگلینڈ ہے گریس ہے نوروی ہے جن کو پی ڈیو ملک نیزام 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 اگر اس کی دوستی اسلام کی ساتھ بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اسلام بھی ٹوٹلی نیزام جو فریڈم آف تنکنگ کو شن کرتا ہے تو that's why they make good partners good partners I mean مولزم، سٹالنزم اور جو کہ فنڈامنٹلز آف اسلام میں اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے اگر آپ اگر honestly چیز کو جائزہ لیں تو جی اور یہ جو آپ کا بڑا ایک سمپل سا کہنا ہے کہ انڈیا شوڈ ناٹ بی شای آف ریکنائزنگ ہر آئیڈنٹی ایز آ ہندو نیشن یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں یہ آپ کا تھیسس کا کرکس بھی ہے لیکن پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن جو ویڈن کنٹری ہیں انڈیا میں ان کے اپنے پولیٹیکل فورسز جو ایکسپلائٹنگ فورسز ہیں ان کے لیے ان کی وجہ سے ریس کے لبرل ایلیمنٹ کی وجہ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے کہ انڈیا شائع نہ کرے اور اپنے آپ پہ ہندو راشترہ قرار دے پائے میرا خیال ہے آ سکتا ہے کیونکہ اگر آج نہیں ہوگا تو کل کو ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وائز جو جو آپ جو اسلام اس کے ساتھ ڈائلاؤگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ سیکلرزم کے نام پہ آپ سے ساری سپیس بھی لیتا رہے گا اور سیکلر ہے بھی لی وہ داتوں اسلام کو کہیں کہ وہ سیکلر ہو جائے تو پھر آئی ٹھنک در بھی نو پرابلم لیکن اسلام چکے ان ایس ایسنس سیکلر نہیں ہے مسلمانوں کو اونی امہ کو جو ہے نا اس بات پہ لایا جائے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ وائلنس کی یہ اس کو ایک صرف ہسٹری کا واقعہ سمجھ کے تو اس کو خطرم کیا جائے یہ اپن اینڈڈ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑا ہوا کہ یہ اپلیکی بیل انٹل دی آنڈ جب تک مسلمان جو ہے وہ غزبہ ہند پہ اور کئی قیامت کے وقت ہم سب مسلمان پر پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے اور اس قسم بھی باتیں کرتا رہے گا تو اس وقت تک آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ کیسے اس کو امپلیمیٹ کر پائیں گے تک ان کو پاکستان کی سائٹ سے بھی نیریٹیو ملتا رہے گا ساتھ ساتھ مجھے بٹی سہرہ چھوڑی ہے کہ پاکستان نے اس دنیا ہم سوچ رہے تھے کہ اس پینڈیمک جو ہے وقت سوچ رہے گے مجھے ہم سوچ رہے گے تک ای یک ہے �ن scr livro Early پاکستانی میں ہے اس کی ڈالیوری Julia میں یہ ستوerst کروڑ جب competed اس ساری صورتحال میں جو سیچویشن ہے وہ کانفلکٹ کی طرف بھی ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے انفرچونیٹلی خالد مر بھائی میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور میری خواہش ہوگی کہ ہم گاہے بگاہے آپ سے وقت لیتے رہیں اور ان باتوں کو ایکسپینڈ کر کے انالائز مزید کرتے رہیں آج کے گفتگو میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی پاتچیت ہم مس کر رہے ہیں یا کسی بات کا آپ اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز گو ایڈ میں آہ میں آہ میں آہ بود لائک کہ جو انڈیا میں جو لیفٹ ہے جو لیبرل ہے وہ کبھی آہ سوائے اس سلیوشنائی باتوں کے کہ یہ یہ اس ہندویزم اسلام کی جو کتابیں ہیں یہ ایک ہی ہیں اس کی بجائے ڈائریکٹلی سورس پر جائیں اور پھر ان کا جو جب وہ اس کو سورس کو پڑھیں گے تو پھر ان کا جو یہ عشق ہے جو رمیس ہے اسلام کے ساتھ اور وہ میرا خیال میں کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ when it comes to the final solution تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون سا ہندو ہے یہ سادو ہے یا یہ تارا انسی چوٹ کا جو ہے وہ 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 اور یہ معاوست ہے یا کون ہے تو اس کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پولیٹیکل کریکنس کی وجہ سے ہم ہمیں اور یا اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرمیس کہہ دے گا یا کوئی ریسس کہہ دے گا کا حالت شکریہ اس کوabilir ہی بھی نہیں دیکھنے کو لگا مجھے بھی کہ ہم نے کہا ہم تشکل کری ہے کہ ہم جو ہے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے ہم جو ہے وہی چکے ہیں کہ ہم میرے ہوا انسی کی وجہ سے وہ کبھی کافی کہ اس بلے کچھ جو ہے سوچہ بلے اور اور انبیسی اسے جائیں گے ہمارے خیال ہے کہ وہ جاتے ہوں سلوشن بہت شکریہ خالد عمر بھائی آپ نے سلوشن کے لفظ پہ بات کو سم اپ کیا چونکہ ہمیں سلوشن کی ہی ضرورت ہے ہم آپ کو گاہ پہ گاہ تیک ٹی وی پر لیتے رہیں گے میں آج بہت ہی ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیورز آپ نے بات چیت سنی خالد عمر صاحب کی جنہوں نے ایک آرٹیکل بہت ہی برین سٹرومنگ کرنے کے لیے لکھا what's wrong in India becoming a hindu راشترا میں نے ان سے بات چیت کی solution خالد عمر صاحب اور میں بلا شبہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی یا دیگر مذہب کی فنڈامینٹلز میں جائیں گے اور ان کو literary ان کو literal level پہ دیکھیں گے تو وہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے ان کی modern interpretation اور ان اس modern interpretation کی implementation کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی 21 صدی کے ساتھ اپنے آپ کو compatible اور ہم اہنگ کر سکیں اس طرح کے تجزیہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا آج کا تجزیہ تاہر گورا اور خالد عمر صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے